اسلامباد سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران چیرچسرس پاکستان نے ریمارک دیئے کہ نیب اس وقت اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے نیب کو ایک اختیار مل گیا ہے جسے ہر جگہ استعمال کر رہا ہے سپریم کورٹ میں نیب ملزم ندیم حمیر شیخ کے بینک اکاؤنٹ منجمت کرنے کی نیب درخواست پر سماعت ہوئی بلاول بٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کشمیری فیصلہ کریں ان کی سیاحت کا پھل دلی کو ملنا چاہیے یا سرینگر کو سیرمن پیپلز پارٹی اور وزیر حرجہ بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سرینگر میں جی جونٹی اجلاس کروا کر بھارت نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ کوئی عالمی قانون نہیں مانتا ازاد کشمیر کی زلہ باغ میں امریکی میڈیا سے گفتگو میں بلاول کا کہنا تھا کہ عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کے قراردادوں پر یقین رکھنے والوں کو سرینگر میں اجلاس پر اعتراض ہونا چاہیے مزفر بات سابق وزیر آزم خواجہ فاروق احمد اس وقت اسمبلی سے حتاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے سر پہل میں وزیر خارجہ پاکستان بکل صاحب کو جہاں خوش آمدیر کہتا ہوں بلاول بکل صاحب زرداری کو خوش آمدیر کہتا ہوں اور آج کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ ہم وہاں پہ جی ٹونٹی کانفرس کے والے سے آج یہاں پورے ازاد کشمیر میں پاکستان میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں اور ڈیسپورا میں اسے جو میں اجاز کتوں پر اسے ملایا میں آپ نے جو کلمات پڑے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا میں کیونکہ سہر اصل بات ہو چکی ہے جو آپ نے اس بیلکم ایڈس پڑا تھا سر اس میں میں صرف ایک میں سوچ رہا تھا کہ بعد میں اٹھوں گا تو مہربانی آپ کی مجھے آپ نے بلا لیا کہ یہ جہاں لکھا ہے کہ ایسے میں ریاست جمعہ پشفیر کا یہ نمائندہ ایوان جی ٹوانٹی کے رکن موالک سے اپیر کرتا ہے اس میں میں سمت ہوں کہ جی ٹوانٹی کے ساتھ اگر او ایسی کے موالک کا بھی شکر کر دیا جائے کیونکہ اس میں جو تین چار موالک ہیں اس میں ایڈ کر دیا جائے تو یہ میری اتنی انفار میں میں نے اس میں ایڈ کرنا تھا تو آپ نے موقع دے دیا باقی آج پورے ازاد کشمیر میں ہر جگہ ہم نے اپنا یہ فرد ادا کیا رام زفرہ باد بیس کے میں بھی ایک بہت بلا ایک اجتباہ ہوا لیکن پاکستان کے بزیر خرجہ کی آمد اور یہ جو نمائندہ اجتباہ ہے اس میں جو قراردات یا جو تکاریر ہوئیں جو نمائندہ ساری شرسی جماعتوں کے لوگ سے وہ جو انہوں نے کی ہیں وہ جو کریں گے اس لیاس سے میں شمد ہوں کہ ایک بڑا مصدت پیغام جو ہے وہ موقع دا کشمیر کو بھی جائے گا اور میں نزیر خرجہ سے برخصوص یہ کہتا ہوں کہ بائیس تیئیس چوبیس دو دن ہیں اگر جو ان کی سبارتکاری میں مہارت ہے اور انہیں ایک لگیسی اپنے عظیم والد شہید بھارکار علی پتوں سے ملی ہے اس کو بروہکار لاتے ہوئے پھر بی بی شہید سے جو ملی ہے اسے بروہکار لاتے ہوئے میں سمجھوں کہ اگلے دو دنوں میں جو بھارت چاہتا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کامیابی نہ ہو ہم نے ایک آباز پہچانی تھی وہ آباز دنیا کے آبانوں تک پہنچ گئی ہے اور میں نے اس دن بھی یہاں پہ ایک بزارش کی تھی اور آج میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہو اگرچہ اس کا تعلق جی ٹونٹی کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایک تجریز دینا چاہتا ہوں کہ جو سبارت کھانے ہائی کمیسٹر اور جو سکیر ایمبیسٹر اسلامباد میں موجود ہیں ایک نمائندہ وفت عداد کشبیر اسمبلی کے تمام پراکین کا جو ایک ایک نمائندہ دے کے میں وزیر خاضر سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ سکیٹ کریں تاکہ ہم اگر خویر نہیں جا سکتے کوئی پابندیاں ہیں یا کوئی سکیٹ اس سے نہیں ہوتے تو اسلامباد میں ہم جو سکونٹی کانسل کے پراکین ہیں یا دیگر جو ممالک ہیں ان کو ہم اپنی یادہ جی ٹونٹی کے والے سے اور کشبیر میں ہونے حالی جو ایٹر ایسٹریز ہیں اس والے سے پیش کر سکیں اسی طرح تاریخ میں پچھتر سال ہمیں ہو گئے ہیں میں صرف دوں کہ قوموں کے جنگی میں کئے کئے سال لگ جاتے ہیں ہمیں اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ کشبیر کو ان کا حق اور حدید ملے گا ہم پاکستان کے عوام کے بائیس ٹورٹ عوام کے بھی شکر بزار ہیں انہوں نے اپنی تمام تک معاشی، شیاسی، سپارتی، عالمی مشکلات کے باوجود کشبیریوں کے والے سے جب بھی بات کی ہے تو کشبیریوں کے حق افرادیت کی بات کی ہے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے بیرل میں ایک بار پھر جناب مراول صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں گا آپ کے آنے سے ہمیں کشبیریوں کو اس جی ٹونٹی کانسل کے نقاط کے والے سے ایک عوصہ بھی ملایا ہے کہ ہم اس کی مضمت کریں اور بھارت کے مقبضہ کشبیری میں بھی ایک مصود پیغام کیا ہے کہ آج پوری قیادت، ہمارے خلافات اپنی جگہ ہیں اپنی جگہ ہیں، پوری قیادت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حالے سے آج جو بارے دیر اونے دو کرو کشبیری ہیں ان کی پیٹ کے پیچھے کھڑی ہے اور ہمارے پیچھے پاکستان کی دیاست پاکستان کے عوام کھڑے ہیں بہت دو چکریہ نیزی ٹیکسٹائل فیکٹری میکو ٹیکسٹائل مل سے نکلتا ہوا زہر علودہ کیمیکل زدہ پانی کو سکھن ندی میں بغیر ٹریٹمنٹ کیے چھوڑا جا رہا ہے خدا حسین پنحور کی رپورٹ کے مطابق یوسی شے سالح محمد علاقہ گوہی گوٹ گڈار پراؤن اور یوسی جگنڈی نفی گوٹ کے برمیان میں قائم میکو ٹیکسٹائل مل کی جانب سے کیمیکل زدہ زہر علودہ پانی کو عبادی کے اندر سے مینہولوں کے ذریعے سکھن ندی میں چھوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے علودہ میں بے حد ازاقہ ہو رہا ہے اور مکین مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں علاقہ مکینوں کی جانب سے ملز انتظامیوں کو بار بار شکایتیں کرنے کے باوجود ملز انتظامیوں کی طرف سے اس زہر علودہ کے مکل شدہ پانی کو روکا نہیں جا رہا ملز انتظامیوں کی طرف سے اسے ملز انتظامیوں کی طرف سے اسے ملز انتظامیوں کو بار بار شکار ہو رہا ہے